وَلَقَدْ يَسَّوْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِلْ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات اس موڈیول میں ہم پڑھیں گے تشدید کیا ہوتی ہے تو بنیادی طور پر یہ ذہن میں رکھئے کہ کچھ حرکات ہوتی ہیں جو حروف کے اوپر آتی ہیں اور کچھ علامات ہوتی ہیں زبر زیر پیش کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش دو زبر دو زیر دو پیش ان کو ہم حرکات کہتے ہیں جزم شد اور مد اس کو علامات کہا جاتا ہے تو علامات میں سے ایک علامت ہے شد شد کہلیں یا تشدید کہلیں ایک ہی چیز کے یہ دو نام ہیں شد والے حرف کی آواز کو دو بار پڑھا جاتا ہے ایک بار اس شد والے حرف کو ساکن کر کے اس سے پہلے والے حرف کو حرکت دی جاتی ہے تو وہ ساؤنڈ بنتا ہے اور دوبارہ اس کا اپنا ساؤنڈ ہوتا ہے تو شد والا جو بھی حرف ہوگا اسے دو بار پڑھا جاتا ہے اس کا دوہرہ ساؤنڈ ہوتا ہے یا یوں سمجھ لیجئے کہ جس حرف پر شاد ہوتی ہے حقیقت میں وہ حرف ایک ہوتا ہی نہیں وہ دو حرف ہوتے ہیں ہم جنس ایک ہی جنس کے ایک ہی شکل کے ایک ہی حرف دو بار لکھا ہوتا ہے اس میں سے پہلے کو ہم ساکن رکھتے ہیں اور دوسرے کو متحرک رکھتے ہیں تو اس کی جب قرات کی جاتی ہے تو پھر دوہرہ ساؤنڈ آتا ہے کہ پہلے جو ساکن والا ہے وہ اپنے ماں قبل سے مل کے پڑھا جاتا ہے اور پھر جو دوسرے والا ہوتا ہے اس کا اپنا ساؤنڈ اور اپنی حرکت ہوتی ہے اس کو جب پڑھتے ہیں تو پھر یہ دوہرہ ساؤنڈ بن جاتا ہے شاد والے حرف کو یوں پڑھتے ہیں ہر راما اب جو سلائیڈ عزیز طلبہ و طالبات آپ کے سامنے ہیں اب اس میں غور کریں جو پہلے لکھا ہے حرف وہاں حروف زیادہ ہیں اور جو اس کے سامنے دوسری بار لکھا گیا ہے لفظ اس میں حروف کم ہیں آپ توجہ سے اگر دیکھیں تو پہلے میں چار حرف ہیں ہا را را میم اور دوسرے میں دیکھیں اگر تو وہاں ہا را اور میم ایک را کی کمی ہے اب آپ غور کریں تو پہلے والے لفظ میں دو را ہیں ان میں آپ غور کریں کہ پہلے والا ساکن ہے ہر اور دوسرے والا متحرک ہے را ہر را ما اور جو اس کے سامنے شد والا حرف بنا کے لکھا ہے تو شد وہاں بنائی ہے جہاں دو را کو ہم نے ایک کر دیا شد عربی لغت میں عربی زبان میں جہاں کہیں بھی آپ کو شد نظر آتی ہے عزیز طلبہ و طالبات وہاں سمجھ لیں کہ وہ حرف دو بار آیا ہوا ہے تو دو بار الگ لگ نہیں رکھا گیا جب وہ دو حروف کو مرج کر دیا ہم نے تو اس کے اوپر شد لگا دی یہ شد ہی بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ حرف دو بار ہے تو پھر اس کی قرات بھی ایسے ہی ہوتی ہے کہ دو ہری آواز ہوتی ہے ان دونوں سلائیڈز کو آپ اگر غور سے دیکھیں تو عزیز طلبہ و طالبات بڑی آسانی سے بات سمجھ آ جائے گی کہ پہلے جہاں لفظ لکھا ہے تو وہاں جزم لگائی ہوئی ہے حر را ما اور شد کے ساتھ اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کا بھی ساؤنڈ یہی بنے گا حر را ما پہلے والے کو ہم نے ذرا ٹھہراؤں سے پڑھا کہ الگ الگ حرف کا ساؤنڈ آپ کو ایزی لی سمجھ آ جائے حر را ما اگر آپ اس کو تھوڑا سا جلدی میں پڑھ لیں تو بالکل وہی ساؤنڈ بنے گا جو شد والا لکھا ہوا ہے اس کا بنا ہے جیسے حر را ما حر را ما سیم ساؤنڈ ہے حالانکہ کتابت اور لکھائی دونوں کی الگ الگ ہے تو پہلے والے میں عروف کو کھول کے لکھا گیا ہے اور دوسرے والے میں ان کو اکٹھا کر کے ان کے اوپر شد لگا دی تو یہ جو الٹا ڈبلیو سا اور تین دندانوں والی علامت ہے اس کو شد کہا جاتا ہے تو دوسری مثال دیکھئے کل لو اب دیکھیں لفظ کل الگ ہے پھر ایک لام الگ ہے پہلے والی لام ساکن ہے اسے کاف سے ملا کے ہم پڑھ رہے ہیں کل اور دوسرے والی لام کے اوپر پیش ہے اسے ہم الگ پڑھ رہے ہیں لو کل لو اور ان دونوں لام کو جب ہم اکٹھا کر دیں گے ان کو ایک دوسری میں زم کر دیں گے تو لام حالہ ابھی آپ اصول پڑھ چکے ہیں کہ پھر کیا کریں گے اس کے اوپر شد لگا دیں گے تو جب دونوں لام کو اکٹھا کیا اور لڑی اس کے اوپر شد لگ گئی اور وہ شد ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ لام ایک نہیں لام دو ہیں تو ان کو الگ لگ پڑھیں تو کل لو اور انہی لام کو جب اکٹھا کر دیں شد لگا دیں تو پھر اس کی قرات بن جاتی ہے کل لو اب صرف جو آواز ہے پہلے والے میں ٹھہراؤ تھا ورنہ ساؤنڈ سیم ہے اس کی قرات اور تلاوت سیم ہے اور اس کا مانا سیم ہے صرف شد سمجھانے کے لئے الگ بھی لکھے گئے اور ان کو اکٹھا کر کے بھی لکھا گیا تو دونوں الفاظ کا ساؤنڈ سیم بنے گا ہار روما ہار روما کل لو کل لو تو جتنے بھی عروف اس طرح سے آئیں گے ان کو شد والے کو ذرا سختی سے پڑھیں گے دوہری آواز کے ساتھ پڑھیں گے مزید یہ سلائیڈ آپ کے سامنے ہے اس میں بہت سارے الفاظ ایسے دیئے گئے ہیں جو قرآن پاک میں موجود ہیں قرآن پاک کے مختلف صورتوں اور پاروں سے کچھ عروف ایسے الفاظ نکال لیے کہ جس پہ آپ کی عملی مشک کروائی جا سکے اور آپ شد کو اچھے انداز میں سمجھ بھی سکیں اور اس کو پڑھ بھی سکیں تو ایک مرتبہ میں یہ پڑھ دیتا ہوں اور آپ نے عملی مشک کے طور پہ اس سلائیڈ کو بار بار پڑھنا ہے جب بار بار پڑھیں گے تو آپ کی قرآن اور تلاوت درست ہو جائے گی تو ان کو یوں پڑھیں گے جو سامنے سلائیڈ عزیز طلبہ و طالبات آپ دیکھ رہے ہیں تو ان کو پڑھتے ہوئے آپ کا ساؤنڈ یوں آنا چاہیے تب با رب بی قلو یقس و سخور حقات فجیرات کذب حرام یہ لفظ جو آیا ابھی آپ کے سامنے عزیز طلبہ و طالبات سورہ مدسر کا تو عموماً ہم مدسر کہہ دیتے ہیں حالانکہ ہے مدسر المدسر نسیر اسی انداز میں آپ نے شد والے غروف کو پڑھنا ہے تھوڑے اضافے کے ساتھ جو آخری لائن ہے اس پہ آپ نے خصوصی توجہ دینی ہے کہ لفظ اللہ جہاں بھی آ جائے لفظ اللہ لکھا ہوا جہاں بھی آ جائے اور لفظ اللہ والی لام سے پہلے زیر نہ ہو زبر ہو پیش ہو جو بھی ہو صرف زیر نہ ہو تو پھر اس لام کو ذرا موٹا کر کے پڑھنا ہے اور لفظ اللہ کی لام سے پہلے اگر زیر آ جائے تو پھر اس کو باریک پڑھنا ہے یہ ایک فرق ہے اس کو آپ نے حضی طلبہ و طالبات یاد رکھنا ہے جب بھی تلاوت کرنی ہے جیسے لاسٹ لائن میں کچھ حروف آئے ہیں بسم اللہ اب دیکھیں لفظ اللہ سے پہلے میم ہے اور اس کے نیچے زیر ہے اس حرف کو پڑھتے ہوئے ہم نے موٹا کرنا نہیں ہے لام کو بسم اللہ اسے ہم پڑھیں گے باریک انداز میں ہوواللہ اب دیکھیں لفظ اللہ کی لام کو میں نے پور پڑھا ہے موٹا کر کے پڑھا اس لیے کہ لفظ اللہ والی لام سے پہلے واو آیا اور واو کے اوپر زبر ہے ہوواللہ واللہ تاللہ تو آسان یہ آپ نے ایک ہی چیز یاد رکھنی ہے کہ لفظ اللہ جہاں آ جائے لفظ اللہ والی لام سے پہلے والے حرف پر اگر زیر ہو تو لفظ اللہ کا لام باریک پڑھنا ہے ورنہ ہر حال میں لفظ اللہ والی لام کو پور پڑھا جائے گا لفظ اللہ ورمیان موسیقی